نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ اردو نیوز سے کولم پیش ہے برابری کا انصاف اور انتخابات کولم نگار ہے ماریا میمن اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org امران خان کے معاملے پر ایک معمول کی کاروائی کو ایک بہران کی شکل دے دی گئی ملکی سیاست کا ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور مزید بڑھنے کی توقع ہے آخر بات امران خان کو گرفتار کرنے تک جا پہنچی اور وہ بھی ایک ایسے ایشو پر جو کہ سینئر قانون دانوں کے نزدیک ذابطے کی ایک رسمی کاروائی ہے عدالت کی طرف سے وارنٹ جاری ہوتے ہیں جو کہ متعلقہ فرد تک پہنچائے جاتے ہیں متعلقہ فرد کی طرف سے تعمیل کی یقین دہانی کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے امران خان کے معاملے پر ایک معمول کی کاروائی کو ایک بہران کی شکل دے دی گئی اور طرفہ تماشا یہ کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر امران خان کی میڈیا پر تقریروں پر پابندی لگا دی گئی سوال یہ ہے کہ آخر ایسے وقت جبکہ انتخابات کی تیاری اور ماحول ہونا چاہیے تھا ایسے اقدامات اور واقعات سے سیاسی عدم استحکام کی صورتحال مزید خراب نہیں ہوگی اس کا جواب ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بیانیے میں یہ بیانیاں مریم نواز کی طرف سے واضح طور پر آ چکا ہے وہ چاہتی ہے کہ پہلے وقت کا پہیہ واپس موڑا جائے جو سب کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے وہ ختم ہو وہی سب کچھ امران خان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد جب گلیاں خالی ہو جائیں گی تو الیکشن کروائے جائیں گے سوال یہ ہے کہ اگر اخلاقی اور سیاسی دلیل ایک طرف بھی رکھ دی جائے تو پھر بھی قانونی اور عملی طور پر یہ ایک ناقابل عمل اور پیچیدہ ڈیمانڈ ہے آج کے دن انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے کلوک ٹک ٹک چل رہا ہے ایک دو دن میں انتخابات کا شیڈیول سامنے آ جائے گا ایسے وقت میں کونسی ایسی ٹائم مشین سامنے آئے گی جو وقت کو پیچھے پھیرے اور نون لیگ کی منشاہ کے مطابق انصاف کو بہال کرے نواز حریف اور مریم نواز کا کیس سال بھر تک چلا اس کے بعد سزا ہوئی نہ اہلی تک کا معاملہ مہینوں زیرے سمات رہا کیا نون لیگ کی یہ خواہش ہے کہ ایک دو سالوں تک عمران خان کے خلاف کیس چلیں اور باقی تمام معاملات میں بریک لگی رہیں اس خیال کو خام خیالی کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے مریم نواز واضح کر چکی ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو ریورس کرنا ہوگا اور اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو وہ حتمی فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کریں گی باقی پارٹیاں اتنا اثر نہیں رکھتی کہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کریں ان حالات میں یہ تجزیہ بھی موضوع لگنا شروع ہو گیا ہے کہ نون لیگ گویا سیاسی شہادت کو بھی زیرے غور لا رہی ہے ووٹ کو عزت دو کے بعد سے ان کو کوئی سیاسی بیانیاں نہیں ملا اور عمران خان کی حکومت میں اپوزیشن کی طور پر سروائف کرنے سے وہ یہی بہتر سمجھیں گے کہ سب کا اقتدار ہی لپیٹا جائے برابری کے انصاف کی خواہش سے لے کر بسات کی لپیٹے جانے تک کوئی ایسا منظر نہیں لگ رہا جس میں ان کے لیے کوئی فائدہ من صورتحال ہو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی